السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے طبعی یونانی کا ایک بہتری نسخہ جو کہ آپ کے لئے اور آپ کی صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے جی ہاں دوستو ایک عرصہ دراز سے استعمال ہونے والا بہتری نسخہ دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار ہونے والا اور جسمانی طور پر طاقت دینے والا اور بہتری نغزہ کو حضم کرنے والا ایک سپیشل نسخہ ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل قادری ہربلدوہ خانوں کو سبسکراب کر لیجئے والے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں تو دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہم جس نسخے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس نسخے کا نام ہے حب ترش مشتہی جی ہاں دوستو حب ترش مشتہی ایک بہت پرانی دوہ ہے جو طبعی یونانی میں بڑے عرصے سے بہت لمبے عرصے سے استعمال ہوتی آ رہی ہے اور اطبع حضرات اس کو استعمال کراتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسانی جسم کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک پرانی اور بہترین دوہ ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے اس ٹوپک پر کہ یہ دوہ کس کام میں آتی ہے اور کون کون سی بیماریاں دور کرتی ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ حب ترش مشتہی یہ کون کون سی بیماریوں کو دور کرنے میں کارگر ہے تو دوستو حب ترش مشتہی یہ طبعی یونانی کا ایک قدیم نسخہ ہے پرانا نسخہ ہے جو کہ بہت پرانی اور بہترین اجزاء کو شامل کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور خاص طور پر یہ میدے کی تمام بیماریوں کو دور کرنے میں بہت ہی فائد مند ہے جی ہاں دوستو جن حضرات کا میدہ خراب رہتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ انسانی جسم کے لیے میدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پورے جسم کے آزا متاثر نہ ہو سکیں جی ہاں دوستو جب تک میدہ درست ہے تب تک پورا جسم درست ہے اور میدے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو پورا جسم بگڑنے لگتا ہے تو دوستو حب ترش مشتہی یہ خاص طور پر میدے کو طاقت دیتی ہے اور میدے کو جب طاقت دے گی تو یہ کھانا جو ہوتا ہے جو ہم غزہ کھاتے ہیں وہ خوب اچھی طریقے سے حضم کرے گی اور جن لوگوں کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے یا جن کے پیٹ میں گیس زیادہ بنتی ہے ہوا زیادہ بنتی ہے تو ان کے لئے بھی حب ترش مشتہی یہ ایک نایاب تحفہ ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے بیماری سے چھڑکارا پا سکتے ہیں دوستو طبی یونانی کا ایک زبردست اور بہت ہی امدہ نسخہ ہے جو کہ پیٹ میں جمع ہونے والی ریاہ کو بڑی آسانی کے ساتھ میں خارج کرتا ہے اور کھانے کو خوب اچھی طریقے سے حضم کرتا ہے اور جب کھانا حضم ہوتا ہے تو جسم کو لگتا ہے اور جزوے بدن بنتا ہے جس سے انسان موٹا ہونے لگتا ہے یعنی فروا ہونے لگتا ہے اور جسم کو طاقت آتی ہے تو دوستو حب ترش مشتہی میدے کو طاقت دیتی ہے کھانے کو خوب اچھم کرتی ہے اور پیٹ میں جمع ہونے والی ریاہ کو بہ آسانی خارج کر دیتی ہے اور خاص طور پر یہ جو ہے بادی بواسیر جن لوگوں کو ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت مفید ہے اور زیادہ تر عطبہ حضرات اسی مرض کے لئے اسے استعمال کراتے ہیں تو دوستو جن لوگوں کو بادی بواسیر ہو وہ لوگ حب ترش مشتہی استعمال کر سکتے ہیں یا جن کے میدے میں تھوڑی بہت بھی خرابی ہو تو وہ سستی اور آسان حب ترش مشتہی استعمال کر کے اور اپنی بیماری سے چھڑکا رفا سکتے ہیں یہ طبی یونانی کا کلاسیکل نسخہ ہے جو کہ تقریبا سبھی یونانی کمپنیاں سے بناتی ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا خرید سکتے ہیں اور کہیں سے بھی بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گا اور کسی بھی پنساری کی تکان سے لے لیں یا کسی بھی یونانی میڈیکل اسٹور سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ حب ترش مشتہی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حب کا معنی آتا ہے گولی تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں دو دو گولیاں تازہ پانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہوتااللہ یہ گولیاں آپ کے جسم میں ایک بہترین طاقت پیدا کریں گی اور میدے کو طاقت دیں گی کھانا خوب اچھی طریقے سے حضم کریں گی اور آپ انشاءاللہ ہوتااللہ بہت جلد ہی اپنے آپ کو صحتیاب محسوس کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری جو ہم نے آپ کو حب ترش مشتہی کی شکل میں فرام کی امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی ہی ویڈیو اس کو حاصل کرنے کے لیے اور طبعی یونانی کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے اور دیسے جلی بوٹیوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے قادری حربلدوہ خانہ یہ چینل آپ کی خدمت میں یونانی دواؤں کی اور یونانی نسخوں کی جانکاری فرام کرتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے السلام علیکم